اب مزید بات کرتے ہیں آئی ایس 38 پر انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈر 38 پر جو کہ ان ٹینجیبل ایسٹ سے ڈیل کرتا ہے تو جیسے کہ اپنی لاس ویڈیو میں ہم کچھ ٹرمز کو ڈیفائن کر چکے ہیں جو کہ آئی ایس 38 نے خود ڈیفائن کی تھی اس کے علاوہ ہم نے آئی ایس 38 میں یہ دیکھا تھا کہ کون سی افیکٹیو ڈیٹ تھی جس پر اس نے ایکزسٹ کرنا تھا اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ اس کا سکوپ کیا ہے کہاں پر آئی ایس 38 اپلائن نہیں ہونا اور کہاں پر ہونا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ آئی ایس 38 کا کیا اوبجیکٹیو ہے اب ہم مزید دیکھیں گے کہ آئی ایس 38 میں انٹینجیبل ایسٹ کو کس طرح سے ریکنائز کیا جاتا ہے اس کے میئرمنٹ ریٹائرمنٹ اور پریزنٹیشن کس طرح سے دی جاتی ہے تو چلیں سب سے پہلے ریکنیشن اور انیشیل میئرمنٹ کی طرف چلتے ہیں اب ریکنیشن اور انیشیل میئرمنٹ کی بات کی جائے تو کمپنی تب ریکنائز کرتی ہے اپنے انٹینجیبل ایسٹ کو جب اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے فیوچر جو ایکنومک بینیفٹ ہیں وہ پروبیبل ہیں مطلب فیوچر کے ایکنومک بینیفٹ آ رہے ہوں یا آنے کے چانس ہوں تب یا پھر کمپنی کو یہ پتا ہو کہ اس کاؤس یہ جو ایسٹ کی کاؤس ہے یہ ریلائبلی میئر کی جا سکتی ہے جب یہ دو پوائنٹس کمپنی کو پتا ہوں گے تب کمپنی آئی ایس 38 کے مطابق اپنے انٹینجیبل ایسٹ کو ریکنائز کرے گی اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب انیشیل ریکنگیشن کی بات آتی ہے تو ہمیشہ کمپنی کاؤسٹ کی بیسز پر کاؤسٹ پہ اپنے انٹینجیبل ایسٹ کو ریکنائز کرے گی جیسے لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے ایکس وائے زی کمپنی کمپنی نے کوئی لائسنس خریدا ہے اب کمپنی نے جب لائسنس خرید لیا ہے اس لائسنس کی جو کاؤسٹ ہے وہ ہم سپوز کر دیتے ہیں کہ وہ ہے روپیز 10 ملین تو انیشیلی جو پہلے سال میں ریکارڈنگ ہوگی وہ 10 ملین پر ہوگی کیونکہ انیشیلی اس کاؤسٹ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس ایسٹ کو اس کے بعد آئی ایس 38 ہمیں سبسیکوینٹ ایکسپنڈیچر اون ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ پروجیکٹ کے بارے میں بھی کچھ گارڈ لائن دیتا ہے سبسیکوینٹ ایکسپنڈیچر کا کیا مطلب ہے کہ ایسٹ کے بعد کچھ ساتھ ساتھ ایکسپنسز آ رہے ہیں کچھ خرچہ ہو رہا ہے ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ کے پروجیکٹ پر اب ان پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اس کے ایکسپنڈیچر سے ریلیٹڈ آئی ایس 38 کچھ سپیسیفک انفرمیشن دیتا ہے وہ انفرمیشن کیا دیتا ہے کہ ریسرچ اور ایکسپنڈیچر جو کہ ریلیٹس ٹو ان پروسیس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ پروجیکٹ جو کہ ان پروسیس جس پروجیکٹ پر ابھی ریسرچ اور ڈیویلپنٹ کا کام شروع ہو رہا ہے یا تو اس سے ریلیٹ کرتا ہو یا پھر جو ایسٹ ہے یا جو ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ ہے اس کے انکر ہونے کے بعد اس پروجیکٹ کے بعد ایکسپنس انکر ہوں گے اسے کہا جائے گا ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ ایکسپنڈیچر اور اس کو تب ہی ریکنگائز کیا جائے گا جب وہ کسی ان پروسیس پروجیکٹ سے ریلیٹ کریں یا پھر ایسے پروجیکٹ سے جو کہ ایکوائر تو کر لیا ہو لیکن اس کے اوپر ایکسپنڈیچر ابھی بھی انکر ہو رہا ہے جیسے لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے ایکس وائی زی کمپنی جو کہ میڈیسنز بناتی ہے اب میڈیسن بنانے کے لیے کمپنی کچھ ریسرچ کنڈک کر رہی ہے اور ریسرچ پہ کمپنی نے ایک فارمولا انٹروڈیوس کروایا ہے میڈیسن کے لیے تو یہ اب جو فارمولا میڈیسن کے لیے آیا ہے اس پروجیکٹ کیونکہ یہ ان پروسیس ہے ابھی اس کا فارمولا بن رہا ہے تو اگر یہ ان پروسیس ہے اور اس سے ریلیٹڈ ان پروسیس کی کچھ کاؤسٹ ہے لیٹس سپوز کہ وہ ٹین میلین روپیز ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کا حصہ ہے یا پھر اگر یہ ریسرچ کے لیے فارمولا کو ایمپروف کرنے کے لیے کوئی کاؤسٹ لگتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے روپیز ٹو ملین تو یہ جو دونوں کاؤسٹ ہیں یہ ریسرچ کے ٹائم پر ہو رہی ہے اور یہ ریسرچ کے بعد ہو رہی ہے تو ان دونوں کاؤسٹ کو کہا جائے گا کہ یہ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اور اس کو ریکگنائز کیا جائے گا اس کے بعد اگر کوئی ایسٹ ایکسچینج کیا جاتا ہے کوئی انٹینجیبل ایسٹ ایکسچینج کیا جاتا ہے دو کمپنی کے درمیان میں اور اس ایکسچینج کے دوران اگر کوئی انٹینجیبل ایسٹ کمپنی کے پاس آ جاتا ہے تو اس انٹینجیبل ایسٹ کی کاؤسٹ کو فیر ویلیو پر میر کریں گے مطلب اس انٹینجیبل ایسٹ کو فیر ویلیو پر ریکارڈ کیا جائے گا جس طرح یہاں پر اگر ہم ایکس وائی زی کمپنی کی ہی ایکزیمپل لیتے ہیں تو یہاں فارمولے کے ساتھ ساتھ کمپنی جو ہے لیٹس اپوز اے بی سی کمپنی نے ان کا یہ فارمولا پرچیس کر لیا ہے اب اس فارمولے کے ساتھ ان کے پاس ایک لائسنس بھی آ جائے گا تو اب یہ جو لائسنس آیا ہے یہ انٹینجیبل ایسٹ ہے جو کہ ایکسچینج آف ایسٹ کے بدلے میں آیا ہے اب یہاں پر کیا ہوگا کہ اس لائسنس کو اس کی فیر ویلیو کی بیسز پر میر کیا جائے گا جیسے لیٹس اپوز اس لائسنس کو خریدنے کے لیے کمپنی کو جو ہے وہ سیون ملین روپیز ریکوائیڈ ہیں کسی بھی کمپنی کو مارکٹ سے خریدنے کے لیے تو اب اس لائسنس کو جو کہ ایکسچینج کے بدلے میں آیا ہے سیون ملین پر ریکارڈ کیا جائے گا کیونکہ سیون ملین اس کی فیر ویلیو ہے اب اگر اس کے ایکوزیشن کو فیر ویلیو پر میر نہیں کیا جاتا تو پھر کیا ہوگا کمپنی کیرنگ اماؤنٹ پر جتنے پیسوں سے ریکارڈ کیا ہوا ہے دوسری کمپنی نے جس طرح ایکس وائزی کمپنی نے اس لائسنس کو لیٹس سپوز کہ فائف ملین پر ریکارڈ کیا ہوا ہے اگر یہ فیر ویلیو نہیں ہے تو جو ای بی سی کمپنی ہے جو فارمولا خرید رہی ہے جس کے بدلے میں اس کے پاس لائسنس آ رہا ہے وہ بھی اس کو اس کی کیرنگ اماؤنٹ پر فائف ملین روپیز پر ہی ریکارڈ کرے گی اسی طرح سے آئی ایس 38 ہمیں ایک اور گائیڈ لائن دیتا ہے ان انٹینجبل ایسٹ کے بارے میں جو کہ بزنس کمبینیشن میں ایکوائر کیے جا رہے ہیں بزنس کمبینیشن کا مطلب کہ اگر کوئی دو کمپنی مرش ہو کر ایک بن رہی ہیں یا وہ اپنے بزنس کو کمبائن کر رہی ہیں تو اس کیس میں اگر کوئی انٹینجبل ایسٹ ایکوائر کر لیتے ہیں تو پھر جو ایکوائر کمپنی ہے جو کمپنی دوسری کمپنی کو خرید رہی ہے وہ کمپنی اپنے انٹینجبل ایسٹ کو ریکرگنائز کرے گی لیکن سیپرٹلی فرام گوڈ بل جس طرح ہم نے بات کی کہ اے بی سی کمپنی ہے اور دوسری ایکس وائی زی کمپنی ہے ایکس وائی زی کمپنی کا جو لائسنس ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فائف ملین کا ریکارڈڈ ہے اگر ہم اس کو کیرنگ اماؤنٹ پر لیں تو اے بی سی نے جب ایکوائر کرنا ہے ایکس وائی زی کو تو اس نے اس لائسنس کو گوڈ ویل سے الگ رکھنا ہے گوڈ ویل بیسیکلی گوڈ ریپورٹیشن کی وجہ سے جو انٹینجبل ایسٹ 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 کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں تو یہاں پہ اگر گوڈ ویل ہے روپیز ٹو ملین کی تو اس کو سیپرٹلی ریکارڈ کیا جائے گا اور فائف ملین کے لائسنس کو ایک ہی جگہ پر ریکارڈ نہیں کیا جائے گا اب IS38 ہمیں ایک اور گایڈ لائن دیتا ہے گورمنٹ گرانٹ کے بارے میں گورمنٹ گرانٹ بسیکلی ایک وہ گرانٹ ہوتی ہے ایک وہ ریلیف ہوتا ہے جو کہ گورمنٹ دیتی ہے کمپنیز کو تاکہ وہ اپنی پروسیسنگ کو continue رکھ سکیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ گورمنٹ گرانٹ کو IS38 کے انڈر انٹینجبل ایسٹ لیا جاتا ہے اور گورمنٹ گرانٹ کو initially recognize کیا جاتا ہے یا تو fair value پہ یا normal value plus direct expenses پہ fair value کو ہم جان چکے ہیں کہ fair value کیا ہوتی ہے جو value market میں exist کر رہی ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی بھی normal person کوئی چیز خرید سکتا ہے اسے کہا جاتا ہے fair value normal value جو normally کہتی ہیں کہ جی جناب جو گورمنٹ گرانٹ ہے وہ ہے روپیز 5 ملین کی اور اس گرانٹ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ approval وغیرہ کا الگ 1 ملین لگا ہے تو یہاں پہ اب یہ total ہو گئی روپیز 6 ملین کی گرانٹ تو اگر تو fair value ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو normal value پلس direct expenses پر بھی initial recognize اس کے بعد IS38 special internally generated goodwill کے بارے میں بھی guideline provide کرتا ہے اور IS38 یہ کہتا ہے کہ جو internally generated goodwill ہے اس کو ہم as an asset recognize نہیں کر سکتے کیونکہ اس goodwill کا impact already company کے assets میں آ رہا ہوتا ہے وہ کس طرح سے کہ اگر company کے جو caring value ہے asset کی وہ 8 million ہے اور fair value جو ہے وہ 10 million ہے تو ان دونوں میں ظاہری بات ہے fair value اگر زیادہ ہے caring amount سے تو یہاں پہ ایک surplus exist کرتا ہے جو کہ goodwill کی وجہ سے ہی ہے تو internally generated goodwill کو IS38 کے مطابق کوئی بھی company record نہیں کرے گی اس کے بعد IS38 ہمیں define کرتا ہے کہ جو internally generated other intangible assets ہیں ان کو کس طرح سے record کیا جائے تو اس کے basically دو phase ہوتے ہیں ایک phase ہوتا ہے research phase جس میں research کی جاتی ہے asset کے بارے میں اور دوسرا phase ہوتا ہے development phase جس میں جو asset ہے اس کو develop کیا جاتا ہے اب یہاں پہ research phase میں کیا ہے کہ ایسا asset جو کہ research phase میں arise ہوگا اس کو company recognize نہیں کرے گی کیونکہ اس پہ صرف اور صرف ابھی research ہوئی ہے کوئی development کا کام جو ہے وہ نہیں start کیا گیا اور ضروری بھی نہیں ہے کہ company نے جس چیز پر research کی ہے اس کو continue کرے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی research جو ہے وہ flop ہو جائے تو اس لیے IS38 یہ کہتا ہے کہ research میں حاصل کیے گئے جو assets ہیں ان کو recognize نہیں کیا جائے گا تو اگر ان assets کو recognize نہیں کیا جائے گا تو IS38 کے مطابق جو expenditure لگے ہیں اس asset پر اس expense کو بھی نہیں recognize کیا جائے گا کیونکہ جب asset نہیں ہے تو اس سے related expenditure کو record نہیں کیا جائے گا لیکن جو development phase ہے اس کے مطابق internally generated intangible asset کو record کیا جا سکتا ہے recognize کیا جا سکتا ہے صرف تب جب ان کی technical feasibility ہو کہ ان assets نے complete ہو نا ہے جیسے کہ اگر ہم نے اوپر formula کی بات کی تھی تو اگر یہ technical feasibility ہے کہ یہ formula exist کر سکتا ہے تب اس formula کو as an asset record کر لیا جائے گا company کے پاس IS38 میں جو دوسرا point ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی company کی intention ہے کہ اس asset کو complete کر کے use کر نا ہے یا sale کر نا ہے تب company development phase کے اندر intangible asset کو record کرے گی تو اب تیسری جو بات آتی ہے وہ IS38 یہ کہتا ہے کہ اگر جو expenditure ہو رہے ہیں development phase میں اگر وہ reliably میئر ہے یا expenditure جو انکر ہونے ہے asset کے اوپر اگر وہ reliably میئر کیے جا سکتے ہیں تو تب company development phase میں اپنے intangible asset کو recognize کرے گی اب یہاں تک تو تمام جو ہے وہ initial recognition اور میئرمنٹ کی بات ہوگی اب اگر recognize کر چکے company اپنے کسی asset کو تو اس کو میئر کس طرح سے کرے گی اس کے لئے company اس 38 نے دو model دیئے ہیں جن میں جو پہلا model ہے cost model دوسرا model ہے revaluation model cost model وہی جتنے پیسوں پر asset بنا ہے یا خریدا گیا ہے اس پر record کیا جائے اور revaluation model asset کا دوبارہ سے revalue کر جائے اور اس کی basis پر recording perform کی جائے تو جو cost model ہے وہ یہ کہتا ہے کہ cost میں سے accumulated amortization اور accumulated impairment loss جس ہم last video میں discuss کر چکے ہیں ان دونوں کو less کرنے کے بعد جو cost بچے گی اس کے اوپر asset کو recognize کرنا ہے جیسے یہاں اوپر ہم نے بات کی تھی کہ جو formula ہے let's suppose کہ وہ 8 million کا ہے اب یہاں پر cost ہے 8 million روپیز اور اس میں کہہ دیتے ہیں کہ جو amortization accumulated وہ آرہی ہے 1 million روپیز کی اور impairment loss آیا ہے 2 million روپیز کا تو اب asset record 5 million روپیز پر ہو گا اسی طرح سے revaluation کرنا ہے اور revalued amount is 38 کے مطابق کس طرح سے calculate کی جا سکتی ہے کہ fair value میں سے کوئی accumulated amortization ہے وہ یا کوئی impairment ہے جس رہاں پہ ہم نے کیا تو اس کی basis پر revaluation model میں جو measurement ہے اس کو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد last guideline دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے retirement and disposal کے بارے میں تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک intangible asset کو صرف اور تب de-recognize کیا جائے گا اپنے books میں سے تب eliminate کیا جائے گا یا تو وہ sale ہو رہے ہو یا ان سے related future میں کوئی benefit نہ ہو جب sale ہو جائے گا تو asset اس کے بعد last point ہے presentation اور disclosure کا تو یہاں پہ company اس 38 کے مطابق یہ disclosure دے گی کہ company کی useful life asset کی indefinite ہے یا definite ہے یا finite ہے تو یہاں پر ان دونوں کو disclose کرنا ضروری ہے پھر اس کے بعد اگر finite لائف ہے مطلب ایک life determine کی گئی ہے کہ let's suppose five years کی لائف ہے تو یہاں پر اس سے related amortization کا method بھی دینا ہوگا اور last میں جس چیز کا disclosure دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا caring amount ہے اور کیا accumulated amortization ہے سال کے شروع اور آخر میں کسی intangible asset کی تو یہ جو standard ہے یہ standard basically is 16 جو کہ ہمارے پاس fix assets سے deal کرتا ہے اس سے کافی similar ہے تو یہاں تک اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کوئی بھی company is 38 کے مطابق اپنے intangible assets کو کس طرح سے recognize کر سکتی ہے initially بھی اور after recognition بھی کس طرح سے ان کو recognize کر سکتی ہے اور ہم نے اس کے presentation اور disclosures کو دیکھ IS 38 کو complete کر لیا